سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ کا آج لاس لیکچر ہے اور اس لیکچر کا ایسا تو آپ نے اس کی رویئن کر لی ہے جی تو یہ بس یہ ہے کہ آپ کی آج رویئن کئی دن ہے بہرحال پہلے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین پڑھی پہلے تو آپ سے کچھ questions کیے جائیں گے کہ آپ نے فردن فردن بتائیں سورہ یاسین پڑھنے سے کیا فرق پڑھا کیا تفیل ہی شیخ مطرم سورہ یاسین پڑھنے سے کافی چیزیں کلیر ہوئیں اور عقائد میں کافی چیزیں کلیر ہوئیں جیسے سورہ یاسین کے شروع میں ہی آ رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی کلیر کیا گیا اس کے بعد وہ یعنی کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں ایدین اصیرات المستقیم سورہ فاتحہ میں تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ بھئی سیدھا راستہ جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی چلنے کا ہے اور پھر آپ نے جس طرح دو ریفرنس بنتا ہے کہ جہاں پہ ایک شاید سورہ انام میں تھا اور ایک کسی اور جگہ پہ تھا کہ بھئی جو سیدھا راستہ ہے وہ اور کوئی دوسرے راستے کو ہم نے چوز نہیں کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی راستے کو چوز کرنا ہے اور اس کے لئے پچھلی جو اقوام تھی ان کے بھی کچھ ہم نے چیزیں پڑھی کہ ان کے حالات ایسے تھے اور مکہ والوں کو بتایا گیا اور وہ ہمارے لیے بھی عبرت کا نشان ہے کہ ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور پھر اینڈ پہ بتایا گیا کہ جو یہاں کہ جس طرح ہم نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا یا چوپاؤں کو معبود بنا لیا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تو ایزا ہول سورہ یسین پہلے پڑھتے تھے ہم لیکن جب اس دفعہ ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑا اور بڑا ڈیپلی آپ نے ماشاءاللہ سمجھایا ہے تو مجھے تو اس میں توحید ہی نظر آئی ہے بہت ہی پیاری اور یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ توحید کا میسیج تھا اس پوری ماشاءاللہ بلکل اور کوئی آدمی ایڈ کرنا چاہیے جی کوئی چیز آج بسیقل یہ سر مجھے اس میں یہ چیز اچھی لگی کہ جو اپرانی قوموں کے بارے میں بات کی گئی وہ تھوڑی اچھی اس میں زیادہ لگی مجھے کہ یعنی کہ ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے تو یعنی ہم لوگوں کو بھی دوسری قوموں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ طاقت جتنی بھی ہو یا جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو اللہ تعالی چاہے تو پرانی قوموں کی طرح کسی کو بھی تباہ کر سکتا ہے تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے اور اس کی رحمت بھی ہونی چاہیے لیکن خوف بھی ہونا چاہیے اور دوسرا اس کی نعمتوں کے بارے میں جو بات ہوئی کہ چپائے مسخر کر دیے اور ساتھ میں وہ جو کشتی وغیرہ کی طرح کی جو چیزیں ہیں یعنی جو سواریاں مسخر کر دی جن پہ ہم سوار ہوتے ہیں تو یعنی یہ چیزیں ہمیں ایک طرح سے یاد بھی دلاتی ہیں کہ یہ اصل میں ہر چیز جو ہے اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں اس کو یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم صرف ہماری اپنی ملکیت ہے بلکہ یہ اس نے ہمیں عطا کی ہے اور اس کے علاوہ جو وہ تبلیغ کے حوالے سے جس طرح نبیوں کا ہوا کہ ایک دو نبی آئے پھر تیسرے کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ نہیں مدد کی کوئی آدمی آیا بھاگتا ہوا یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت کمزور پڑ رہی ہے تو دوسرے لوگ آ کے اس کو طاقت دیتے ہیں اور مسلمان ایک جتنا گروپ بڑا ہوگا اتنی زیادہ دوسرے کو مضبوطی اور طاقت ملے گی استقامت ملے گی اور مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ خیر خواہ ہوتے ہیں دوسروں کے اسی لیے ان کو نیکی کی بات بتاتے ہیں چاہے وہ پھر کافروں کو بری لگے یا اچھی لگے وہ انجام سے بے خوف ہو کے اپنا مشن پورا کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی بہرحال یہ بہت اچھا آپ نے ریپریزنٹ کیا ہے کلاس کو اور شیخ صاحب میں ایک چیز اور ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں جو میں نے پریکٹیکلی چیک کی ہے کیونکہ شیخ صاحب آپ کا انداز یہ ہے کہ الحمدللہ یعنی کہ آپ چیز کو بڑا سمپل کر کے بیان کر دیتے ہیں تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ڈیفرینٹ علمائی تفسیر ہیں میں نے ان کو سننا ہے لیکن آپ کی ایک کوالٹی ہے کہ بہت ہی آسان فہم ایم سوری ٹو سے میں کچھ الفاظ ادا کروں گا کہ ایک ٹانگے والے کے سامنے بھی رکھے نا وہ چیز یا رکشے والے کے سامنے جس کو ہم سمجھے کہ وہ بلکل یعنی اس پوائنٹ آف یو سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑا لکھا نہیں ہے تو وہ بھی سمجھ جائے گا تو جو ایک آپ نے آئیم بارکہ پڑھی تھی کہ کاش ہم جب قیامت والے دن وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم اکل کرتے کاش ہم سن لیتے تو میں نے بڑا پریکٹیکلی یہ چیز دیکھی ہے کہ میں نے ہمارے کچھ جو لبرل لوگ ہیں جو میرے کچھ دوست ہیں کینیڈا میں یوکے میں تو وہ اکثر مولویوں سے بڑے خواہف رہتے ہیں وہ یار مولوی شمیشہ ہی کہنے دینے میں نے کہا یار ایس فاری جڑھا مولوی ہے نا وہ سی ایس ایس کیتا ہوئے اس مولوی نے تیر تو آڈی اگر پڑے یا لکھے یا نہیں ہو تو ذرا انہا نو سن لو تو میں نے ان کو بھیجی اور یہ بتایا میں نے کہا بھئی وہ پڑے لکھے ہیں وہ مولوی بیکگراؤنڈ نہیں ہے ان کا انہوں نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے اور آپ ان کو سنیں اور بڑی سمپل انہوں نے جو ہے نا ایکسپلینیشن کی ہے اور ادل سے پھر میں نے اپنے دوستوں کو بھیجی جو بلکل دکاندار تھے اور سمپل تھے تو یقین کریں کہ میں نے یہ چیز ابزرو کی ہے کہ جو لبرل تھے انہوں نے نہیں سنی انہوں نے ابھی تک سنی ہی نہیں ہے اور جو نارمل دکاندار تھے انہوں نے کہا یار ہمیں یعنی کہ میں نے پہلے پہلا حسان کو بھیج اور میں نے کہا یار آپ کو اچھی لگے تو مجھے بتائیے گا پھر میں آپ کو دوسرا پارٹ دے جوں گا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار امیر بہت ہی سمپل تھی پلیز مجھے ہمیں اگلے اس سے بھی بھیجو تو یہاں پر میں نے اس ورس کا بھی دیکھا کہ جو کہہ رہی تھی کہ قیامت والدین یہ لوگ کہیں گے جی کہ کاش ہم سن لیتے ہم کر لیتے یعنی کہ اللہ کی طرف سے اب ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہی ہمیں گمرائی کی طرف لے کے جا رہی ہے چیز تو بس یہ چیز سر میں ایڈپ کرنا چاہ رہا تھا ماشاء اللہ چونکہ آپ نے نا اس کی آیات پڑ لی ہیں اور اس بھی ہم نے رویین بھی کر لی تھی میں اصل میں کچھ چیزیں نا ہمیں جنرل ڈسکس کریں گے پہلی بات یہی سے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جب بھی آپ کو چیز لے کر آتے ہیں یا آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں یا آپ کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں دو چیزیں ہیں نفع اور نقصان آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں تو آپ کے گھر میں آپ کو دونوں چیزیں جگہ جگہ نظر آئے گی بعض آگے ایسی جگہ ہیں جہاں آپ نے نفع کے لیے چیزیں لگائی ہوئی ہیں اور بعض جگہ ایسی ہیں جہاں آپ نے نقصان سے بچنے کے لیے چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو آپ کی زندگی میں نفعا نقصان ساتھ ساتھ چلتا ہے اگر ہی کرتے ہیں جس سے بات جی þیشک صاحب آپ دیکھیں آپ نے نفع کے لیے وارٹر ٹیپس لگا لی نفعے کے لیے آپ نے گیزر لگا لیا نفعے کے لیے آپ نے وہ لگوا لیا اے سی لگوا لیا ساتھ آپ نقصان سے بھی ڈرتے ہیں لہٰذا آپ جو چیز جو بھی آپ لے کر آتے ہیں نا لگجری کوئی بھی تو ساتھ آپ اس کے لیے نا سیفٹی میئرز بھی لے کر آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ یا اس میں گیس لیگ ہوگی تو یہ ہو جائے گا یہ ہوگی تو الیکٹرک شوق ہو جائے گا یہ تمام چیزیں نفعے اور نقصان کے ساتھ ہمارے گھر بنتے ہیں نفعے کو ہم آسکر کرتے ہیں نقصان سے بجھنے کی ٹرائی کرتے ہیں یہ ٹرکس ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے اب آپ کو بتا ہے قرآن مجید کو جو کہتا ہے لوکنہ نصبہ و ناکیل سکرہ تبارک اللہ دیوی عدی البلک میں آپ کو بتا ہے شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ فرمایا ہے نا اگے فرمایا فت تاکیزوہ حکم دیا اللہ نے کہ اس کو بناو سمجھو عدو واپنا دشمن سمجھو اچھا بڑا فرق ہے ایک ہے آپ ایک دشمن کو کہتے ہیں دشمن ہے میرا لیکن آپ اس سے پچاؤ کی کوئی تطبیر نہیں کرتے ہیں بتائیے اس میں آپ کو پھر اقل مند کہا جائے گا بے پھر کہا جائے گا سر کنڈلی ریپیٹ کیجئے گا مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک ہے آپ کسی چیز کو اپنا اینڈیمی دشمن سمجھیں کہ مرلے سے نقصان پہنچ سکتا ہے اور آدھور واہی ہیں ایک ہے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن میں اس سے بچنے کی کوئی تطبیر نہیں کروں گا دوسرا رویہ یہ ہے کہ یہ دشمن ہے نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے بچنے کی تطبیر کروں بتائیے کون سا آدمی اقل مند ہے جو بچنے کی تطبیر دشمن ہے بچنے کی تطبیر کرنی چاہیے بڑی اگزیمپل ہے آپ کہیں کہ سر وہ جو اسام نتار پڑھی ہوئی ہے فلان جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے وہاں سے اس کی کوپر بائر آئی ہوئی ہے تو کرنٹ پڑھ سکتا ہے ایک آدمی یہاں تک رہتا ہے وہ کرنٹ پڑھ سکتا ہے دوسرا کہتا ہے کرنٹ پڑھ سکتا ہے بھائی اس کو انسولیٹ کریں انسولیشن کے لیے ٹیپ لگائیں کوئی ایسی رپڑ لگائیں جس سے کرنٹ بائر فاس آؤٹ نہ کریں سازر ہے شیطان کی تمام ٹرکس جتنے بھی اس کے دعو پیچ ہیں وہ سازر قرآن جیس کے طرح موجود ہیں کیا خیال ہے جی جی شیخ صاحب شیطان کن کن طریقوں سے وار کرتا ہے پھر کن کن طریقوں سے وہ ریسی پروکلائز کرتا ہے یہ ایسی پروکل آپ میں سے کوئی اگر میہت پڑھا ہوا تو بتا سکتا ہے کہ what is our number and what is its ریسی پروکل ہوتا ہے two and four motion ہوتی ہے equally لیکن different action آپ کہہ سکتے ہیں کہ four over five کو five over four لکھا جائے تو ریسی پروکل ہو جاتا ہے یہ بتا ہے ٹھیک سر اچھا آپ میں میں observe کرتا ہوں کیونکہ جس سر آمیر صاحب بتا رہا ہے observation بہت ضروری ہے آپ دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا محنت کر رہا ہے قرآن میں کہتا ہے نا اللہ ہمارا لقد خلق نر انسان نفی قبط کہ ہم نے ہر انسان کو نا مشکت میں پیدا کیا دنیا کا ہر انسان نا محنت کر رہا ہے there are so many examples for that لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری example ہم نے دیکھنی ہے کہ ہماری محنت ریسی پروکل تو نہیں ہے ہر آدمی پانچار بنا رہا ہے دیکھنا یہ کہ چار اور four over five کا answer کیا ہے five over four کا answer کیا ہے ہمارے mathematics میں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ zero over one کا answer بتائیں اور one over zero کا answer بتائیں تو zero over one کا answer کیا ہوتا ہے جی بتائیں zero over one zero اور one over zero کا answer کیا ہوتا ہے infinity اب یہ دیکھیں فرق آگیا ہے فرق آگیا ہے کہ نہیں دونوں میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی ایک خاتون ہے تو خاتون جو ہے وہ ہجاب کرتی ہے اس کے لئے وہ پانچ منٹ لگاتی ہے ہجاب لیتی ہے اپنے چہرے کچھ پاتی ہے whatever جو اس کے ذہن میں ہجاب کا صور ہے وہ محنت کر کے باہر آ جاتی ہے پانچ دس منٹ لگتے ہوں گے اس کو اچھا دوسری خاتون بھی محنت کر رہی ہے وہ رہے بیوٹی پار رہے بیٹھ کر تقریباً چار کے ہنٹے اس کو کیا ہے اس کے چیرے کا بھی میک مکمل لی ہوا ابھی اس میں ہاتھوں کا کروانا ہے ابھی اس میں پاؤں کا کروانا ہے اگری کرتے ہیں آپ اس چیز سے جی جی شیخ آپ صاحب ذہر ہے کہ بوت ہار ورکنگ ہارٹ دونوں محنت کر رہی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب کس کی محنت قرآن امجید کی مطابق ہے اور کس نے اس کو ریسی پروکل کر لی ہے فرق ہی ہے اور آپ کو پتہ ہے ریسی پروکل کے آنسر ڈیفر ہو جاتے ہیں بدل جاتے ہیں بلکہ چیز کچھ کی کچھ بن جاتی ہے آپ مجھے فون ملا رہے ہیں وہ پولیس ٹویشن مل جاتا ہے صرف یہ کہ آپ نے ٹو نائن ہی جگہ نائن ٹو کر دیا یا نائن ٹو کی جگہ ٹو نائن کر دیا تو اللہ تعالی نے یہ قرآن امجید میں جو صدا بیان کی ہے کہ قیامت کے دن یک شرون علا وجوہ ہیم بعض لوگ اپنے چہروں کے پال اٹھائے جائیں گے یعنی چہرہ ان کا زمین پر ہوگا ٹانگیں ان کی اوپر کی طرف ہوگی اور اس حالت میں اس بری حالت کے اندر ان کو جہنم کی طرف لے جائے جائے گا اور میدانِ معاشر میں پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے جی قرآن میں اس کے اندر یہ موجود ہے یوم ایک شرون اس کی مثال میں آپ کو بڑی ساتھا سی دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب باڈی گاڑی موو کرتی ہے تو اس کے پئیے جو ہیں وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں زمین کے اوپر جو فرکشن ہے فرکشن جو ہے نا پئیوں کو آگے تک کہلتی ہے اور پئیہ جو ہے موو کرتے کرتے آپ کو لاہور سے اس کا آباد لے جاتے ہیں ایگری جی جی شیخ صاحب اچھا اب آپ گاڑی کو الٹائیں آپ جب آپ گاڑی کو الٹائیں گے نا گاڑی میں بیٹھے رہے ہیں گاڑی کو الٹا دیں آپ گاڑی کو الٹائیں گے آپ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں اور آپ اس کے ایکسی لیٹر کو موو کریں آپ کے پئیے ساٹھ ستر اسی کی سپیڈ سے موو ضرور کریں گے لیکن گاڑی وہی رہے گی بتائی کیا وجہی سے کیونکہ شیخ صاحب اس کے پئیے زمین کی طرف نہیں ہے ہاں اب زمین کے ساتھ نہیں ہے وہ موو سو کی سپیڈ بھی کر رہے ہیں جس نے آپ اندر چلا رہے لیکن چونکہ آپ نے اپنے گاڑی کو الٹا دیا ہے اس کی جو چھت ہے وہ نیچے ہے سیلنگ اس کی پہ یہ اس کی اوپر ہے آپ چیک کر لیجئے گا کہ جب آپ اس کو الٹا کے چلائیں گے سپیڈ اس کی دو سو ہی ہوگی لیکن گاڑی وہی ہے ساٹھ ہوگی گاڑی وہی ہے اب بتائیں سارے سٹوڈر ایگری کرتے ہیں اس چیز سے ہے کہ نہیں جی جی شیخ صاحب اچھا اب وجہ کیا بنی گاڑی دوسری سپیڈ سے چل رہی ہے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو قرآن جیس کی مثال ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم متوجہ ہوں گے بعض لوگوں کے آمال کی طرف فجال ناہو حبام منصورہ تو ہم ان کو ریت کے ذرات کی طرح ختم کرنے کو اڑا دیں گے پھر سپرہ کعاف کے انطرہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زینہ ذو اللہ سائی ہم فی حیاتی دنیا وہ ہم یا سرونا سنا وہ الٹی گاڑی چلا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے ہم بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں بڑا بڑا کچھ کر رہے لیکن فرمایا کہ یہ ان کی زندگی ضائع ہو گئی یہ وہیں کہ وہی رہے نہ انہوں نے سنا نہ انہوں نے اکل کی تو شیطان کا جو پہلا وار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کیسے وہ کتاب سننے دے گا جس کے اندر اس کی اپنی ٹرکس موجود ہیں کہ میں ان ان سے گھمرا کرتا ہوں تو اس کی ٹرکس میں بنیادی چیز ہے ریسی پروکلائز کرنا وہ یہ ہے کہ انسان کو محنت کروانا لیکن محنت الٹی کروانا یعنی کہ ایسی محنت کروانا اس کو کی فائدہ نہ ہو تو اس کو سورہ یاسم میں اللہ نے بڑے اچھے دریقے سے بیان کی ہے فیفٹی ون سے ایٹی تھری تک آیا تھا آپ نے پڑھی اپنے دوسرے سمیسٹر میں اس کے اندر اللہ تعالی نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا قیامت کے دن کی نفعے کو بیان کیا ہے جیسے نفعے کی آیات آپ نے پڑھی جو تو آپ کو بتایا ہے تو سورہ کمر کے اندر بھی موجود ہے آیت نمبر سکس سیون ایٹ میں ایک تارہ پتی ساتھ ایک تارہ پتی ساتھ ون شکل کمر اللہ فرماتے ہیں اس کتاب نے نشانی آتی تو یہ مو موڑ لیتے ہیں پھر اللہ تعالی نے اس کو سورہ مارج کے اندر بھی بیان کیا ہے اس کی آخری آیات میں پھر اللہ تعالی نے سورہ نمل کی آیت نمبر سیم ایٹی سیم وہ اس سے ملتی جوتی ہے سورہ زمر میں لفظ ہے فسائی کا تو نفخہ ہوگا آدمی کو جمع کر لیا جائے گا قیامت والا دن اور اس کی ترقیب بنا لی جائے گی اس کو دوبارہ اکٹھا کر لیا جائے گا اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تعالی کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو پھر یہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا تھا اللہ کی نبیوں کا وعدہ سچا تھا شیطان کا وعدہ وہ سارے جھوٹا ہے اس نے سورہ ابراہیم کے اندر آ پڑھی گا آخری رکوع میں جا کے جو آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے اس کا اندر آپ کو ملے گا کہ شیطان قیامت والا دن اس کا مقالمہ ہوگا ان سے جن کے ساتھ وہ پلیننگ کر کے ان کو اپنے رسے پر لگاتا ہوگا تو وہ کیا کہے گا شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو میں نے تم سے وعدہ کیا میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنی کرنی تھی تمہیں قرآن جن نہیں بتایا تھا تو قرآن مجید کی طرف شیطان آنے نہیں دیتا ابھی پیچھلے دنوں جو سویڈن کا واقعہ آپ نے سنا ہے آپ حیران ہوگے نا میں بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں کرنٹ افیرٹس کا مجھے بھی اقل اللہ نے دی ہوئی ہے اہر آپ کی فیزیکس کیمسٹری کو ڈسٹرائے کیوں نہیں کیا جاتا آپ کے ماتھمیٹکس کو کیوں ڈسٹرائے نہیں کیا جاتا آپ کے سوشل سائنسز کو ڈسٹرائے نہیں کیا جاتا آپ میں کوئی آدمی اس پر فلیم کر سکتا ہے کہ اہر قرآن مجید اتنی ترقی کے باوجود مغرب جو ہے وہ قرآن سے کیوں خائف ہے بتائیں جی سر اس میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو سزائیں بھی تو دینے کا کہا گیا ہے نا کہ یہ اللہ کی کمانڈز ہیں اور اگر نامانی تو سزا ملے گی یہ بالکل آپ نے کچھ صحیح کہایا کچھ میں اس میں ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی نہیں ایک طریقے کار ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے دپارٹمنٹس بنایا ہوتی ہے اور دپارٹمنٹس آپ بناتے ہیں آپ تو دپارٹمنٹس بنانے کے لیے اسے پھر آپ ریفر کرتے ہیں دانتوں والا دانتے والا کے پاس جلا جاتا ہے دینٹسٹی میں اور کارڈیو والا کارڈیالوجی میں جلا جاتا ہے دل کے مستے کے لیے اور beiden آپ مصایل ہو جاتے ہیں اس طرح یہ آپ جانتے ہیں یہ آپ نے دپارٹمنٹس دنیا میں بنائے ہوئے اب آپ کو پتہ ہے قرآن مجید سے وہ اس لیے خائف ہیں کہ دنیا میں مسلمان کا غلبہ وہ اصلے کی بنیاد میں نہیں ہو سکتا دنیا میں مسلمان کا غلبہ سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ طاقت کی بنیاد پر ہو دنیا میں مسلمان کا جب بھی غلبہ ہوگا انگریزوں نے اسٹری پڑھی ہوئی ہے باہر بار ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمان تب ہی غالب آئیں گے جب یہ قرآن مجید کو اپنے ذریعے لے آئیں گے لہٰذا وہ قرآن مجید کو جلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے نا قرآن مجید میں سورہ نصاب میں فرمایا ہے سورہ حشر کے اندر فرمایا ہے فرمایا یہ سورہ حشر میں فرمایا ہے کہ یہ جو ان کے دلوں میں چھپی آگے وہ زیادہ سکت ہے حالانکہ میں نے ٹیکنیکل ہی غور کیا ہے جو چیز آپ کی چیزوں کو صاف کر کے لانڈری کر کے بہتر کر کے اس کی ٹیوننگ کر کے اس کی اور ہالنگ کر کے آپ کو واپس ملتی ہے تو آپ اس پینکل ہونے چاہیے کہ آپ نے میری چیز کو صاف کر کے واپس دے دی ہے کیوں جی ایگری کرتے ہیں جس سے جی آمیر صاحب بتائیں جی شیخ صاحب ایگری کرتے ہیں سر میں صرف ایک پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر جو بھی آپ نے کہا اس میں ایڈیشن کے شاید مغرب والے ہمارے سسٹم سے پریشان ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ اسلام جب بھی غالب آیا ہے جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہی دول دیکھنے سے دو سالی وہ ان کی خلافت ہے ان کی خلافت میں جس کو زکاة کے پیسے دیے جائیں اور انہوں نے افریقہ سے غلاموں کو ازاد کروایا تھا زکاة کے پیسوں سے تو اسلام جب بھی غالب آیا ہے اس نے دنیا میں خوشحالی لائی ہے لیکن جب بھی ادر سسٹمز آئے ہیں وہ صرف لوٹ مار کہی ہیں سب کچھ اس ریزن سے شاید وہ قرآن کو یعنی کہ وہ اس چیز کو اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی طرف بندے کا دھیان ہی نہ جائے اور اس کو ہم یعنی کہ نفرت کرتے ہیں بلکل بلکل اچھا اس میں اب مزید اماعیت کرتے ہیں میں نے آپ کو کوئیسے نہیں پوچھا تھا یہ بھی کہ ہم لانڈری والے کو تھینک فل کرتے ہیں آپ نے میرے کپڑے دھو دیئے گاڑی والے کو تھینک فل بولتے ہیں آپ نے گاڑی کو اوور ہال کر دی آپ دیکھیں قرآن مجید نے بڑی خوبصورت باز بیان کی ہے فرمایا جو ہمارے اور تمہارے در میں مشترک چیزیں ہیں وہاں تک تو ساتھ چلو علاہ تمہارا بھی وہی ہے مابوت تمہارا بھی وہی ہے پرسنیلٹیز جو تمہارے ہاں سیکرٹ سمجھے جاتی ہیں پروفین سمجھے جاتی ہیں وہ بھی وہی ہیں عبراہم علیہ السلام ہے آئیزک ہیں جوزف ہیں یہ جتنے بھی آپ کو پرسنیلٹیز باائبل مل جائیں تو فرمایا ان لوگوں کی ناوت کیا تھی پھر یہ ہے کہ دوسری مثال یہ دی گئی کہ اگر کسی چیز کے اندر صحیح چیز کے اندر فور ایزمپل ایک آپ چاولوں کی موری لے کر آتے ہیں اور اس میں کچھ ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کوئی ایک پاؤ یا آدھ پاؤ کے قریب اس کے اندر گندگی موجود ہے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان چاولوں کو کھولتے ہیں بکھیرتے ہیں اور وہ جو گندگی ہے یا اس کے اندر جو کینکر ہیں یا پتھر چھوٹے چھوٹے ان کو علیہ دا کر کے باقی چاول بتائی استعمال میں لاتے ہیں کہ نہیں لاتے آپ جی سی آچھا آپ یہاں پر کہیں اس قرآن مجید نے کیا کیا ہے قرآن مجید نے پہلے یہ کہا کہ بائیول تورات فلان 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 جگہا درست ہے اور آپ کو بتا ہے جہاں درست ہے وہاں درستگی کی ضرورت اللہ نے محسوس نہیں کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے قرآن مجید کا تو زیادہ تینکفل ہونے جی کہ اس کے اندر فلا فلا جگہ فالٹ ہے اور وہ اللہ نے کروس کر کے اس کو ٹک کیا کتنا آپ تینکفل ہیں اس تیچر کے اور آپ اس تیچر کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں آپ نے میرے بچے کی کوپی لی ہے ایک ایک لائن پڑی ہے اور میرے بچے کے سپیلنگ آپ نے کریکٹ کی ہیں فلان لائن میں فلان لائن میں آپ نے تیڈ سائن لگا کے تو میرا بچہ آئندہ یہ گلتی نہیں کرے گا اس کو سپیلنگ کا پتہ چل گیا ہے اور میں جب اپنے بیکن آس میں ہوتا تھا اکثر وہاں پر یہ اکثر کمپلینٹس آیا کرتی تھی کہ تیچر جو ہے نا وہ کوپی چیکنگ صحیح نہیں کرتے اور بچہ مسٹیک کے ساتھ یہی سپیلنگ ٹینٹھ میں لے جائے گا یہی ایف اے میں لے جائے گا یہی ایف ایزی میں لے جائے گا اور اند تک سپیلنگ کو بھائی نہیں یہ اگری تھی آپ جی شیخ صاحب اب یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر یہ ہوئے قرآن امجی نے سپیلنگ کو کریکٹ کیا اور میں عیسیٰ کے بارے میں تمہارا نظریہ وہ ہے جو بائیبل میں لکھا ہوا ہے یہاں تک وہ ٹھیک ہے اور جو ایکسٹرہ ہے وہ غلط ہے اور اصل نظریہ یہ ہے موسیٰ کے بارے میں یہ ہے عزیر کے بارے میں یہ ہے حاروم کے بارے میں یہ ہے یہ سارے نظریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن امجی نے واضح طور پر بیان کی یہ ثبت کا نظریہ بیان کی یا ہفتے کے دن کا نظریہ بیان کی تو اس لیے شیطان جو ہے وہ ان کو بھی یعنی کہ وہ سنتے بھی ہے عقل بھی کر دیں لیکن یہ ہے کہ وہ تاثب جو تاثب ہے نا وہ آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے اور آدمی جنہوں زد میں آجاتا ہے کہ میں نے بات نہیں ماننی اس تاثب کو شیطان جو ہے نا وہ حوادت ہے اور وہ اس کو آنا کا مسئلہ میں آگے کہتا ہے کہ جی بس تم نے یہ بات نہیں ماننی حالانکہ ایک ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو عقل سے بھی ماننی چاہیے کہ جو آدمی ہمیں کریکٹ کر کے دے رہا ہے صاف کر کے دے رہا ہے چیزیں کریکٹ کر کے دے رہا ہے تو اس کا تو ہمیں تھینک پول ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس کو بہتر کر کے دے دی یہ آپ میں سے جو لوگ ریسرچ پرسیس سے گزرے ہوئے وہ جانتے ہیں جب آپ کسی آدمی کو پروف ریڈنگ کے لیے کچھ چیز دیتے رہا تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ پروف ریڈنگ بہت اچھا ہے اس نے میرے مقالے کی ہر چیز صحیح جو ہے نا کر دی ہے غلطیاں نکال کے اگری جی قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ تم کامیاب ہوگے آلہ ہو جاؤگے سب کے اوپر غالب آ جاؤگے اگر تم ایمان والے ہو اب ایمان وہ بنیادی جوہر ہے جس سے مسلمان فتح یاب ہوگے قصہ ہے تو قرآن مجید نے خود ہی جواب دے دیا ہے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ایمان والا کے سامنے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اب قرآن مجید کہتا ہے کہ تم تب ایماندار ہو آلہ ہوگے غلبہ پال ہوگے جب تم ایماندار ہوگے اچھا اب اس کو دونوں سسطن کو سال لے کے جلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی سادگی ہے لیکن سادگی ہے وہ دشمن پر روب ہے ادھر سادگی ہے پیننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں جو چیز اویلیول ہے وہ لوگوں نے استعمال کر لی لیکن ادھر روب کس قدر زیادہ ہے ہم نے روب بنا لیا ہے کن چیزوں میں ظاہری ٹیپ ٹاپ میں اور وہ روب ہمارا ہے نہیں کیونکہ ظاہری ٹیپ ٹاپ میں مگرم ہم سے نہیں زیادہ آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے بارے میں کہا تھا اب آپ میں جو فیزکس کے مستری جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کے لحاظ سے ہماری ریکوائرمنٹ تبدیل ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم سائزز کو تبدیل کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ریکوائرمنٹ اس کے لحاظ سے اپنی لگج کو تبدیل کرتے ہیں اپنے بیگ جو ہمارے بیگ ہے نا بیگ وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر جانے کے لیے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہاں جی سمجھاگی جی آپ کو بات جی شیخ صاحب مطلب میں نے اگر باہر کا صبر کرنا ہے تو میں بیگ کے اندر پہلے ویزا ڈالوں گا پھر وہ پاسپورٹ ڈالوں گا پھر اس کے ساتھ وہ ٹکٹ ڈالوں گا یہ میری کل کائنات ہوگی وہ باقی چیز میں گھر چھوڑ دوں گا اگر میں نے شادی پہ جانا ہے تو نہ میں پاسپورٹ لوں گا نہ ویزا لوں گا بلکہ میں وہ چیز لے کے جاؤں گا جب میں سلامی کا کاغذ لے جاؤں گا اب لفاوہ لے جاؤں گا اس طرح کی چیزیں لے جاؤں گا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں تک یہ ہے نا مطلب ٹیکنالوجی وغیرہ یہ تو سب میں اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے اور اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا ان کو بھی دے دیا لیکن ہمیں جو ایکسٹر چیز دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا کہ ہزار ہو کے دوزار پہ غالب آ جائیں گے سو ہوں گے تو دوزار پہ غالب آ جائیں گے وہ کون ہیں سازر وہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر ایمان موجود ہوگا ایمان موجود ہے تو آپ کو پتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن جیل میں بیان ہوئیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو میں تیرے رب کے لشکروں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اب آپ سے ایک چھوٹا ٹیکنیکل سوال ہے کہ اگر میرے لیپ ٹوپ میں بہت ساری اہم چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے لیے وہ کیوں بیکار ہے کہ اس کو پاسورڈ لگا ہوا ہے کیا خیال ہے جی صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ فرشتے جو آسمان کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ زینہ يحملون الارشا ومن حولہو تو بتائیں آپ فرشتوں کی شخصیت اور ان کی پرسنیلٹی کے قائل ہے نا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں جی شیخ صاحب اچھا آپ مجھے آب آباز دیتے ہیں میں آجاتا ہوں آپ کو میں دیتا ہوں تو آپ میرے سے بات کر رہے ہیں یہ آپ نے ایک سسٹم پر آلیا زوم کا اس کے ذریعے ہماری آپ کی گفت کو یہ بات میں دو رہے ہیں اب آپ کو پتا ہے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی لشکر ہے ان کو اگر دنیا میں آنا پڑے یہ کب آتے ہیں اللہ اکبر یہ اس کے لیے ایک پاسورڈ ہے اس کو یاد رکھیں اگر آدمی کے پاس ایمان موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ان لشکروں کو نیچے بھیج دیتا ہے جو صرف اترتے ہی اس وقت ہے جب ایمان موجود یاد رہے گی جی بات یہ جی شیخ صاحب یعنی کہ اگر ایمان موجود نہیں ہے تو فرشتے نہیں اترتے اور اگر آدمی کے اندر ایمان موجود ہو آج بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردفین مردفین کہتے ہیں جس طرح آپ گاڑی مرساگل پہ آپ آگے ہیں پیچھے بیٹھنے والا بیٹھا ہوا ہے پیلین رائیڈر کہ وہ آپ آگے ہیں وہ پیچھے ہے تو اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ آگے پیچھے پانچ زار فرشتے وہ آگے مسلمانوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور صحابہ نے قسم دے کے بیان کیا ہے صحابہ نے قسم دے کر بیان کیا ہے کہ ہم تلوار چلاتے تھے ہماری تلوار ابھی کافر کو لگتی نہیں تھی تو کافر کا سر پہلی اڑ جاتا تھا یہ اس کی توفیق سے ہے یہ وہ ایمان تھا بندے کے اندر کہ اللہ نے اس ایمان کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جب دیکھا کہ ان کے پاس پاسورڈ موجود ہے فلان چیز کا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اوپن کر دی کہ جو بھی مدد کر جا گی اور وہ دیکھے کبھی پڑھئے گا آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اپنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے اور آپ نے قرآنہ سے لباس پہنا ہوا ہے اونٹ کی نگیل تھامی ہوئی ہے جو غلام ہے وہ اونٹ پر سوار ہے خلیفہ ہے وقت جس سے پورا اس وقت کا مقرب کامتا تھا وہ کیا ہے اس میں اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اللہ اکبر اور آپ کو آپ کی اپنی جو فوجیں ہیں آج پوری دنیا میں اسلامی فوجیں وہ ساری کی ساری سوائے زبانی کلامی بات کرنے کہ کچھ بات نہیں کر رہی آپ کے سامنے موجود تو آپ بتائیے اس اسلے کا اور اس ایٹم بم کیا کرنے ہم نے یہ ہمیں ٹرانے کے لیے یہ تمام چیز ہے نا ہمیں دیکھنی چاہیے سورہ یاسن نے اس کو بیان کیا گیا ہے سورہ یاسن کا طرح اللہ تعالیٰ نے وہ درفتوں کا ذکر کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے واقعی ہر چیز کے جوڑے ہیں مل اور فیمیل خجور بھی مل اور فیمیل ہوتی ہے اس طرح جانور مل اور فیمیل ہوتے ہیں اس طرح مل اور فیمیل ہوتے ہیں اس طرح ہی لیفٹ اور رائٹ کا کومبینیشن ہے اس طرح ہی انٹونیمز کا ہے سینونیمز کا ہے مالٹا سنترا کنوں یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کئی گوشت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں پرماید جو جس کی کوئی مثال نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے سبح یاسر کے طرح آپ نے پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیئے ہیں جس طرح کھیتی کے دلائل دیئے ہیں اور کھیتی کے کتنے خوبصور دلائل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اپنی اکل کو استعمال کریں اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے یہ نہیں کہ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اکل استعمال ہو رہی ہے اب وہ جو اللہ نے مثالیں دی یہ قرآن مجید میں ایک دانہ ہے اور اکل کیا کہتی ہے کہ دانے کو آپ دروازہ کھول کے علماری کو اس میں بند کر لیں تاکہ دانہ سیف ہو جائے اکل کہتی ہے کہ دانے کو زمین میں نہ ڈالا جائے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا پتہ یہ اکل یہی کہتی ہے نا کہ دانے کو سیف کرو اور دانہ آپ رکھ دیں علماری کے اندر تاکہ سیف ہو جائے کسی کے ہاتھ نہ لگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دانہ ڈالو زمین کے اندر اکل کہتی ہے زمین میں کیوں ڈالوں شام کو ڈال کے ہوں گا مجھے کیا پتہ صبح ہو کی طرف پہنچ گیا پتہ یہ درست ہے کی نہیں جی سیر بلکل اچھا اب یہ اکل کا حال ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم دانہ زمین میں ڈال کے جاتے ہو تو تمہاری نگاہوں سے اوچل ہوا ہے میری نگاہوں سے اوچل نہیں ہوا کیا کہارہ جی آپ دیکھتے ہیں وہ دانہ جو آپ زمین میں دبا آئے ہیں جس کو اکل کہتی ہے کہ نہ دباؤ پتہ نہیں شوام تک کہاں چل جائے گا تم نے آٹھ فر زمین کو دی ہے اس میں دانہ ڈال کے اوپر آگے بڑے اکل مند بانتے ہو یہ کیا کیا تم نے تمہیں دانہ اپنی علماری میں رکھنا چاہیتا تاکہ سویف رہتا تمہارے کل کام آ جاتا ہے اللہ فرماتا دانہ ڈالو جب دانہ ڈالو تو میں ہر دانے کے اندر سے ساتھ خوشیں نکالوں گا فی کل اسم بلہ دمیتو حبہ اور ہر خوشیں میں سو دانے لگیں ہوں گے وہ ایک دانہ سات سو دانوں کو جنم دے دے گا بتائیے بات اکل میں آتی ہے نہیں سر وہ اردود تر دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ قرآن میں مثالیں بیان کی اور فرمایا اکل کو کبھی ہم استعمال نہیں کریں گے خالق کے کاموں کو چیک کرنے کے لیے یہ خالق نے کیوں کیا وہ کیوں کیا نہیں ہم اکل استعمال کریں گے اللہ کی فرما برداری میں بڑھنے کے لیے کہ اللہ کا میں فرما بردار زیادہ زیادہ بنوں تو جو آپ نے اپنے دوستوں کی بات کی آمیر صاحب نے وہ یہ ہے کہ جب آدمی بھی اکل غالب آ جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہی کا دامن چھوڑ جاتا ہے جب وہی کا دامن چھوڑ جاتا ہے تو اللہ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا وَعَضَ اللَّهُ اللَّهُ لَا عِلْمٍ اللہ فرماتا ہے وہ علم رکھنے کے باوجود گمراہ ہو گیا وہ سمجھ دا رہا کہ علم جو مجھے دیا گیا ہے جو میں نے اپنی اکل سے حاصل کیا ہے یہ مجھے ہر جگہ پر سرخ رو کر دے گا حالانکہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کے ذرق برق کپڑے کام نہیں آئیں گے اللہ نے قرآن جنگی کے فرمایا ہے کہ اپنے نبی کو وَسْ بِن نَفْسَ اَقَمَال نَذِينَ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جن کے پاس اپنا جسم شمالے کے لئے کپڑے موجود نہیں ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ ان کی بنیاد مضبوط ہے لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے اور یہ کافروں کی بات آپ نے نہیں سننی میں اس کو ایک اور لحاظ سے ایکسپلین کر دوں اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ ایک بلڈنگ کمزور ہے تو کیا پینٹ کرنے سے یا اس کا پرانا پینٹ اتارتا میاں کرنے سے وائٹ واش کرنے سے مضبوط ہو جائے گی نہیں شیخ صاحب کیا کرنا پڑے گا رپیئر کرنی پڑے گی اس کی آپ کہیں گے سر اگر زیادہ ہے تو اس کو دوبارہ گرانا پڑے گا پھر نیا بنانا پڑے گا کیونکہ بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی پیٹ کرنے سے عمارت مضبوط نہیں ہوتی پیٹ اس جسٹ کیا ہے وہ ایک دل کی جس دل کو خوش رکھنا ہے میں کئیوں کو مثال دیا کرتا ہوں میں کہا جو آپ کی ایلیویشن ہے گھر کی پاہر کی ایلیویشن جس پہ آپ نے بیس لاکھ لگایا میں نے کہا یہاں بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں دیوار کے اوپر جیس اکل ٹو نائن پوائٹ ایٹ کے لحاظے آپ دیوار پہ جو دیوار سیدھی کھڑی ہوتی نائنٹی کی ایگل پہ وہاں تو بیٹھ ہی نہیں سکتا جب بھی آپ بیٹھیں گے آپ کو ایسے بیٹھنے کے لیے ایک اور سسٹم کی ضرورت پڑے گی تو ہم کیا کر رہے ہیں آج کل ہمارا سارا زور ایلیویشن پر ہے بنیاد پر نہیں ہے بنیاد ہمیشہ تب مضبوط ہوگی جب آپ اپنی بری عادات کو چھوڑیں گے نیچے سے خدائی کریں گے سارا بغز ہے حسد ہے نفرت ہے دنیا کی محبت ادھر کی محبت نکال کر ایک دماغ سوائی کر دیں گے پھر نئی بنیادی کھڑی ہوں گی وہ نئی بنیاد قرآن اور سنت کے نظام پر اگر قائم ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی اس قوم کو بھی ویسے ہی ترقی دے دے گا جس سے اللہ تعالی نے قرآنی قوموں میں ایمان کو دیکھ کر انہیں ترقی ادا برمائی تھی یہ سورہ یاسن کا میسیج ہے اور یہ میسیج اللہ کریں ہمیں سمجھ آجائے یہ آپ کا نا بس لیکچر آج ایک نہیں ہے آپ نے سارا پڑھا ہوا ماشاءاللہ 51 سے 83 تک آیات ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں 51 سے لے کر 83 تک یہ آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا اور آپ کے جو ہے نا جو شیڈیول ہے آپ کا جو وائیوہ کا اس میں تقریبا 99% وہ اکی ہے تو بزید اگر کوئی کبھی بھی شیئر ہو آپ سے شیئر ہو کر اور بعض سٹوڈنٹس نے ذکر کیا تھا اپنے وائیوہ وغیرہ کا سوری ایک ویز وغیرہ کا ہم انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ ایک سیکنڈ اٹمڈ اوپن کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو کر سکے وہ بھی میں گروپ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اوپن ہو گیا ہے اس وقت سے اس وقت تک تو جن کا رہ گیا ہے وہ اس کو دوبارہ کر لیں اب اینی کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے تو آپ دو تین منٹ ہے ہمارے پاس آپ پوچھ سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر میں نے بھی فیڈبیک دینا تھا ایک تو یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے اسی ایس ایس کیا ہوا ہے تو اس کے لحاظ سے تو واقعی آپ کا ماشاء اللہ جو مثالیں دینے کا انداز ہے اور ایک سادہ انداز تعلیم ہے نا وہ بہت شاندار ہے کسی بھی انسان کے لیے اور دوسرا توحید آپ نے اس صورت میں بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کی ہے قدم قدم پر یعنی اگر ایک بندہ صرف یہی پڑھ لے پہلے اور اس نے باقی تفسیر جی بتائے میرا سوال یہ تھا ابھی بھی میں یہی سوچ رہی تھی سویڈن کے بعد ڈینمارک میں بھی برن ہوئے ہے قرآن تو مطلب یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیا ان کو یہ مطلب کہ قرآن کے اقائد سے کوئی پرابلم ہے جس طرح LGBTQ سود بغیرہ یہ سسٹم چینج کی بات ہو رہی ہے اس لیے ایسے کر رہے ہیں یا یہ پڑھتے ہی نہیں قرآن کیونکہ اگر کوئی قرآن سونے بھی صحیح تو وہ تو سکون ہے شفاہ ہے depressed اور anxiety والے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک طرح سے اور ساری illnesses جو physical mental spiritual ہر چیز کے لیے وہ ایک علاج ہے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کتنی بدبختی ہے کہ جن کو قرآن نہ ملے پتہ نہیں ان کو سکون کیسے آتا ہے یا زندہ کیسے ہیں وہ لیکن وہ burn کیوں کر رہے ہیں burn یہ دیکھیں بعض نا جس سے آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ میرا خیال ہے بائیو فیزک کے باقی میں آپ hydrogen peroxide ہوتا ہے nitrogen oxide nitrogen dioxide ہے اس کے لیے آپ نے symbols منائی ہوئی ہیں n strands nitrogen h strands hydrogen s strands sulfur c l strands chlorine this valence چیز ان کی اچھا بعض symbols ہوتی ہیں یہ جو ہوتے آپ کو پتہ ہے پنجابی میں کہتے ہیں کوریاں پا رہے ہی گھوریاں یا آپ ایسے آنکھیں اوپر کر کے یا آپ جو gesture ہوتے بعد پتہ آپ زبان سے کچھ نہیں بولتے gesture سے اگلے کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ جیسٹر جیسٹر قرآن جلانے کی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان حکمان کی غیرت بھی چیک کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں chemistry لٹمس سمجھتی نا آپ لٹمس کو جی سر وہ لٹمس ہوتا تھا ہمارے دور میں کہ اس میں اندر کاغذ ڈالے تو اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا تو وائلٹ سے یہ ریڈ ہو جائے گا تو اس میں یہ ایک 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 یہ مگر اس کے ذری مسلمان حکمان کی بلخصوص اور مسلمان عوام کی بلعموم غیرت کو بھی چیک کرتا ہے کہ یہ اتنے غیرت میں کم ہو چکے ہیں کہ بس میں جمعہ پڑھا رہا تھا میں اس میں مثال دے رہا تھا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی سوئی گم ہو گئی کمرے کے اندر سوٹی اس کو پتا ہے ہمیں کمرے بیٹھا میری سوئی گم ہو گئی اس نے دیکھا تو سوئی کمرے میں گم ہو گئی لیکن دھیرا بہت کہتے ہیں وہاں دے رہا یہاں بھی روچ نہیں لہذا ہم یہاں آگے نوم میں بات سمجھ آئیے آپ دیکھیں قرآن کہاں جلائے گیا سوئیڈن میں ڈین بارک میں مظاہرے کدھر ہو رہے ہیں مسلمان موالک کرنا یہ چاہیے تھا کہ نکلو بھی ڈین بارک چلیں یہ کام حکومتوں ہمارا یہ حال ہے مسلمانوں کی غیرت کو چیک کرنے کا لٹل ٹیس بھی ہے اس لئے بار بار ایسی ایسی کرتے ہیں مسلمانوں کی غیرت جو ہے اس کو چیک کیا جائے جائے مسلمان اتنے دنیا داری میں گھر ہو چکے ہیں بڑا شہیر ہے مسلمان کا بنیادی جیسے کہتے نا لوگوں کو اس بارے میں اگاہ کریں کہ ہماری دینی غیرت کا مطلب اتنی ضرور ہو کہ ہم اپنے گھر کو اپنے محول کو اپنے آپ کو اس طرح پرسنیلی وائز ڈیویلپ کریں کہ ہم سے اسلام چھلکے جب ہمارے اندر اسلام ہی چھلکے گا تو ہمارے ریوالور تو ہے بارال بہت آپ کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ نے انتہائی صبر کے ساتھ پڑا ہے اللہ مزید بھی آپ کی استقامت عطا فرمائے اور آپ اس کا اپتیاری کریں انشاءاللہ